بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ایک اور خوبصورت ٹاپک کسی بھی کامیاب بزنس مین کے لیے کسی بھی کامیاب انٹرپنیور کے لیے ٹیم ورک کی قائمیت ہوتی ہے مل کر کام کرنا ایک اچھی ٹیم کے ساتھ کام کرنا اور ایک غیر میاری ٹیم کے ساتھ کام کرنے میں کیا فرق جب آپ ایک پروفیشنل ٹی شخص کے ساتھ کام کریں گے جب آپ ایک ایسے شخص کے پاس جس کے پاس وین ہوگا جس کے پاس جو ہے وہ ایک اس کی ایک منزل ہوگی جب آپ اس کے ساتھ مل کر کام کریں گے تو آپ بہت سی چیزوں کو سیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب بزنس کے لیے دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک منظم ایک بہترین ٹیم کا ہونا بھی ضروری ہے جو کہ آپ کے وین کو جو کہ آپ کے اپجیکٹیو کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچانے میں آپ کے ساتھ مددگار ثابت ہوتی ہے جب ایک میاری اور ایک اچھی ٹیم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ بہت سے جو ہے آپ کے ڈیزائر گولز ہوتے ہیں آپ ان کو ایزی لی اچیویبل بناتے ہیں ٹینیبل بناتے ہیں وہ آپ کے لیے بڑا ایزی ہو جاتے ہیں اس کے لیے کیا سیئر سب سے زیادہ ضروری ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ٹیم کے لوگوں کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے تجربہ بڑی امپورڈن چیز ہے دوسرا جو ہے وہ ان کی ویل ہونی چاہیے کام کرنے کے ان کی جو ہے وہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ کام کو کرنا چاہتے ہیں اگر تو وہ اگر تو وہ کام کو کرنا چاہیں گے تو اس صورت میں وہ چیز آپ کے لیے پرفارم کرنا بڑی آسان ہوتی ہے ٹیم میں مختلف لوگ شامل ہوتے ہیں مختلف ایکسپیرینسز والے لوگ شامل ہوتے ہیں ٹیم کے اندر مختلف تھارٹس کے لوگ شامل ہوتے ہیں وہ اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں ان کی جو پاسٹ کی جو ہے پرفارمنس ہوتی ہے یا ان کے اچیومنٹس ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ ٹیم میں ڈسکس کیا جاتا ہے پھر وہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ اچھا کام کرتا ہے دوسرے کے لیے وہ موٹیویشن ثابت ہوتی ہے اور پھر دوسرا بھی جو ہے وہ اس میں کام کرنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزوں میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کسی کامیاب بزنس کے لیے وہ ہے ٹیم ورک تو ٹیم اچھی ہوگی تو آپ کام سہولت کے ساتھ کریں گے آسانی کے ساتھ کریں گے اور آپ اپنے ریزلٹس جنرنیٹ کریں گے اس میں جو بزنس کا آنر ہے یا انٹرپنیور ہے اس کی کیا ریسپانسبلیٹی اس کی سب سے بڑی ریسپانسبلیٹی ہے کہ وہ اپنے بیہاف پہ اپنی تمام ٹیم کو سپورٹ کریں سپورٹ ایسی چیز ہے کہ آپ جب کسی کو انکریج کرتے ہیں آپ جب بھی کسی کی حفلہ افضائی کرتے ہیں آپ جب اس کے لیے انسنٹیفز کا بندوبیس کرتے ہیں آپ جب اس کے لیے تاریفی کالمات کہتے ہیں آپ اس کے لیے ایسی لینگویج یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس میں مزید موٹیویشن پایا جاتا ہے یا وہ مزید کام کرنے کی طرف موٹیویٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کی ایک سپورٹ کی وجہ سے اس کو ایک دفعہ انکریج کرنے کی وجہ سے وہ آپ کے لیے ہارڈ ورک بھی کرے گا وہ آپ کے لیے ایکسٹا آرز بھی دے گا وہ جو اس کی رسپانسیبلیٹی سے باہر کام ہے وہ بھی آپ کے لیے کرے گا تو اگر آپ اگر ایک اچھی ٹیم مل جاتی ہے آپ کو ایک اچھا کام کرنے والا گروپ مل جاتا ہے تو آپ پھوش قسمت آدمی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں یہ ایک ناپہت چیز ہو چکی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک آپ کو اچھی ٹیم ملے اچھے لوگ ملے جو کہ جوش سے جو کہ محنت کے ساتھ اور جو ایک مقصد کے تید جو ہے وہ کسی ادارے کے لیے کسی ارگنیزیشن کے لیے کام کر سکیں تو آپ کا کام کیا ہے ایک بزنسمن کامیاب کروباری انسان کے لیے کہ وہ ہر جو ہے وہ موقع پر اپنی ٹیم کی سپورٹ کرے اس کی کمر پر کھڑا ہو اس کو جو ہے اس کے مشکل اور آسان جس طرح کے بھی اس پر حالاتیں اس پر آپ جو ہے اس کی مکمل طور پر سپورٹ کریں اس کی پرفارمنس کو اپریشیٹ کریں اس کی جو مسٹیکس ہیں ان کو جو ہے وہ ریکٹیفائی کریں بہتر کرنے کی کوشش کریں تو پھر آپ جو ہے وہ ایک ممتاز احسیت رکھیں گے آپ دوسرے جو آپ کے ساتھ کمپیٹیٹرز ہوں گے آپ کا ادارہ آپ کا انسٹیٹیوٹ ان سے بہتر ہوگا اس لیے کامیابی کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جس وقت اپنی پلاننگ کر رہے ہوں جب آپ منصوبہ بندی کر رہے ہوں کسی بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے تو اس میں ایک چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتی ہے وہ آپ کی ٹیم ہے تو سب سے پہلے ایک اچھی ٹیم کو جو ہے وہ آپ بنانے کی کوشش کریں جتنے اچھے لوگ آپ کو ملیں گے جتنے جو ہے وہ سنسیر لوگ آپ کو ملیں گے جتنے جو ہے وہ ہارڈ ورکر لوگ آپ کو ملیں گے جتنے موٹیویٹڈ لوگ آپ کو ملیں گے جتنی زیادہ آپ کی پراغرس میں آپ کی پراغرس بھی انکریز کرے گی اور جتنے ڈیووٹیڈ لوگ ملیں گے اچھے لوگ ملیں گے کام کرنے والے لوگ ملیں گے اس سے جو ہے وہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ کامیابیوں کی منزل کو چھوتا رہے گا تو آج کا میسیج یہ ہے کہ جس وقت آپ اپنے دیگر چیزوں کو کہ کیا وین ہونا چاہیے کیا گول ہونا چاہیے کس طرح سے ہم جو ہے وہ اس کو لے کر چلیں گے ان کو کیسے فلفل کرنے کے لیے ہم مختلی سٹیٹیجیز بنائیں گے مختلی پلاننگز کریں گے تو اس پلاننگ میں ایک سب سے امپورٹن چیز ٹیم ورک بھی ہونا چاہیے کس ٹیم کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے آپ جیسے لوگوں کے ساتھ کام کریں گے ویسے ہی آپ کی آدات بھی ہوں گی آپ کی نیچر بھی ہوگی اور آپ کے کام کرنے کی جو رفتار بھی ہوگی وہ ویسی ہوگی اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے وقتی فائدے کے لیے اپنا ساری زندگی کا نقصان نہ کریں بلکہ ایسے شخص کی ٹیم کا حصہ بنیں جو آپ کو لرننگ پراسس سے گزائے جو آپ کو مختلف جو آپ کو ڈیفکلٹیز سکھائے لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ شخص آپ کی کامیابیوں کے لیے بڑا اہم رول پلے کرے گا تو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے ٹائم میں آپ کو مزید اچھی ویڈیوز بن سکیں تھنکس واروچی